موسیقی کہ ہندوستان میں مانورٹی کون ہے کیا مسلمان مانورٹی ہیں یا پھر وہ ہندوستان کے second largest majority ہیں کیا کوئی second largest population والا سمودہ ہے اس کو مانورٹی مانا جا سکتا ہے مانورٹی کی definition کیا ہے یہ تیہ ہوگا اس پی آئیل سے اور یہ پی آئیل جنہوں نے دائر کی ہے وہ آج ہمارے ساتھ ہے آسونی پادیا جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے یہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں منیج جی ہم تو بھارت میں سمیدھان لاغو کروانا چاہ رہے ہیں یہ سمیدھان دیکھئے آپ کے سامنے ہے capital tv کے سبھی درسک دیکھ لیں میرے ہاتھ میں سمیدھان ہے 300 لوگوں نے مل کے سمیدھان بنایا 2 سال تک لمبی چرچہ کے بعد سمیدھان بنا اس میں کہیں ایک بار بھی minority commission اور minority affirmation کا جکر نہیں ہے پہلی بار minority commission کا خواب نرسیمبہ راو کو آیا جب انہوں نے جب رام مندر کا مددہ پورا چرم پہ گیا 1991 میں تو 92 میں انہوں نے پہلا قانون بنایا national minority commission اس کے پہلے تک بھارت میں کوئی minority commission نام کا کوئی قانون نہیں تھا اور 1993 میں جو 1992 گھٹنا ہوئی سب کو پتا ہے اٹھاچا گرائے گیا تھا اس کو balance کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک رہنمہ دکھانے کے لیے 1993 میں بینا کوئی چرچہ بینا کسی باتچیت کے پانچ communities کو minority گھوسٹ کر دیا اور اس میں انڈیا کی second largest community کو بھی minority بنا دیا یہ کام کیا کانگریس نے 1992 میں 2004 میں پھر جب دوبارہ کانگریس کو موقع ملا پھر اس نے دوسرا جہر بھویا ایک دوسرا اور کانون بنایا 2004 میں minority education act الپ سنکھکوں کے لیے الگ سے اسکول کے کانونی بنا دیا الگ سے اور ان کے اسکول right to education act کے دارے کے باہر ملکہ الگ ان کے چل رہے ہیں مطلب دیسہ کانون minority institutions یوں پر کانون چل رہا ہے نہیں ان کا الگی کانون چل رہا ہے ایسے لگ رہا ہے بھارت کے ناغریک نہیں وہ بھارت کے ویسے ناغریک ہے اس طریقے سے گھر میں ہوتا نہیں سب لوگ برابر ہوتے ہیں داماد کو الگ طریقے سے ایک درجہ دیا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے minority اس دیس کے بھارتی نہیں ہے وہ ویسے ان کو ویسے درجہ دیا جاتا رہا ہے ایک کام دوسرا کیا ہے کلیانڈ منترالے نہیں ہوتا تھا سوشل جسٹس منسٹری ہوتی تھی وہ سب کا کلیانڈ کرتی تھی ساماجک نیائے منترالے اسے ساماجک نیائے منترالے آج بھی چل رہا ہے ہمارے دیس میں نیشنل ہیومن رائٹ کمیسن سب کے لیے ہے بنا ہوا ہے آج بھی چل رہا ہے اس لئے الگ سے minority کمیسن کی ضرورت نہیں ہے سوشل جسٹس منسٹری سب کے کلیانڈ کے لیے ہے آج بھی چل رہی ہے اسے الگ سے minority فرمیسٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ کانگریس نے وہ جو بیج بھویا اب اس بیج کو ہم جڑ سے اکھارنے کے لیے سپریم کورٹ میں لڑا ہی لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ بیج بڑا خطرناک ہے اور دوہزار دو میں سپریم کورٹ کے گیارہ ججوں کی بینچ نے ٹی ایم اے پائی کیس میں یہ کہا کہ راستی اسطر پہ تو کوئی علب سنکھیک بہو سنکھیک ہو ہی نہیں سکتا یہ گیارہ ججوں کا فہنسلہ ہے دو چار پانچھے ججوں کا نہیں گیارہ ججوں کا فہنسلہ ہے میں آپ سے آگے میں اس پہ چرچہ کروں گا لیکن درسکوں کو ایک بات میں بتا دوں کہ ہندوستان میں جو تتھا کتھت سیکلور پارٹیاں ہیں ان کے نظر میں مانورٹی کمیشن ہو مانورٹی کی منسٹری ہو ان کے لیے جو کچھ بھی ہو یہ دراصل مانورٹی کو اگر آپ ہٹا گر کے وہاں پہ مسلم اگر آپ لگ دیں تو اگزیکٹ وہی چیز ہے کیونکہ مانورٹی کے نام پہ باقی دوسرے سمودائے کو تو کچھ نہیں ہوتا سارا مال سارا سبیدہ سب کچھ یہ مسلم سمودائے کھا جاتے ہیں اور جبکہ وہ سیکنڈ لارجسٹ کمیشن کمیشن ہے دو ہزار دو میں سپریم کورٹ کے گیارہ ججوں کی بینچ کہتی ہے راستی اسطر پہ کوئی مانورٹی میجارٹی نہیں ہوگا دو ہزار چار میں سپریم کورٹ کو چڑھانے کے لیے سمودائے کی دھجیاں اڑانے کے لیے کانگریس مانورٹی ایجوکیسن ایکٹ بنا دیتی ہے دو ہزار پانچ میں سپریم کورٹ کے تین ججوں کی بینچ کہتی ہے الب سنکھیک بہو سنکھیک کا بیبھاجن بند کریے الب سنکھیک بہو سنکھیک کے نام پہ یوجنائے مت لگائیے اور اسی کے دو ہزار چھے میں ایک سال کے بعد کانگریس الب سنکھیک کلیان منطرالے بنا دیتی ہے جب جب سپریم کورٹ کچھ کہہ رہا ہے اس کے ایک سال دو سال کے بعد ٹھیک اس کا اُلٹا کانگریس کر دے رہی ہے اس لئے میں دوبارہ سپریم کورٹ گیا ہوں مرہ یہ کہنا ہے الب سنکھیک کلیان منطرالے کی ضرورت پاکستان میں ہے کیونکہ پاکستان کے سبھی ناغریکوں کو برابر human right برابر civil right برابر release right نہیں ہے الب سنکھیک کلیان منطرالے الب سنکھیک منطرالے اور آیوک کی ضرورت بنگلہ دیس میں ہے کیونکہ بنگلہ دیس کے سبھی ناغریکوں کو برابر نہیں مانا جاتا ہے بھارت کا آٹکل 14 سنبیدان کا آٹکل 14 کہتا ہے equality before law بھارت کے ہندو مسلم پارسی سائی سب برابر ہیں آٹکل پندرہ کہہ رہا ہے جاتی دھرم بھاشا چھت مذہب کے ادھار پر بھیدباؤ نہیں ہوگا آٹکل 16 کہتا ہے ہندو مسلم پارسی سائی سبھی ناغریکوں کو نوکریوں میں سما نوثر ملے گا آٹکل 19 کہہ رہا ہے کہ دیس کے سبھی ناغریکوں کو ادھکار ہے کسی بھی کونے پر جائیں رہیں بسیں دھوزگار کریں ویاپار کریں دکان کھولیں مکان کریں جو بھی کرنا کر سکتے کیونکہ ہندووں کو نہیں سب کو آٹکل 21 کہتا ہے کہ دیس کے سبھی ناغریکوں کو برابر سممان ہے کسی سممان میں اونچ نیچ نہیں ہے ہندو کو زیادہ سممان مسلم کو سممانا ایسا نہیں ہے آٹکل 25 کہتا ہے دیس کے سبھی ناغریکوں کو اپنی ریت ریواز اپنی پرثا کو ماننے کا ادھکار ہے آٹکل 26 کہتا ہے سب کو اپنے اپنے دھارمی کا ستھان کو نرمان کرنے کا ادھکار ہندووں کو مندر بنانے کا ادھکار ہے مسلم کو مسجد بنانے کا ادھکار ہے آٹکل 27 کہتا ہے نہ دھرم کے آدھار پہ آپ ٹیکس لوگے نہ دھرم دیکھ کے ٹیکس خرچ کروگے جو خزانہ ہے سرکاری خزانہ اس ٹیکس لیتے سمید بھی کوئی دھرمذہب نہیں دیکھوگے خرچ کرتے سمید بھی دھرمذہب نہیں دیکھوگے لیکن ہو کیا رہا جڑا دیکھئے چار لاکھ مٹ مندروں سے سرکار چڑھاوا لے رہی ہے لگ بھگ ایک لاکھ کروڑ چڑھاوا لیتی ہے اور مذہب کے آدھار پہ الف سنکھیک کے نام پہ نام دے دیا الف سنکھیک لیکن ایکچول میں ہے تو مذہب مذہب تو مذہب کے آدھار پہ وہ سرکار دسمی پاس کروگی اتنا وزیفہ بارویں پاس کروگی اتنا وزیفہ انجننگ کر لوگ اتنا پیسہ میڈیکل کر لوگ اتنا پیسہ اپنا چھوٹا بیعپار کروگی اتنا لون ملے گا بڑا بیعپار کروگی اتنا لون ملے گا تو دنیا بھر کی سہولتیں شروع کر دی ہیں جبکہ سمیدھان کہتا ہے مذہب کے عدھار پر نہیں کرنا دھرم کے عدھار پر نہیں کرنا نہ دھرم کے عدھار پر کوئی کمیسن بنانا نہ مذہب کے عدھار پر کوئی منسٹی بنانا मائنعلی کمیسن بھی چل رہا ہے میں نے ایٹی آئے میں پوچھا ماں ایٹی کون کرے نہیں پتا ہم نے کہا ماں ایٹی کیسے ایڈنٹیفائی کرتے اب اس میں اس کا یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ایک لاکھ کروں روپے مندروں سے مٹھوں سے سرکار چھوستی ہے اور اس کو خرچ کر رہی ہے مسلم سمدائی کے اوپر یہ تو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں سمدان کی دھجیاں یہی تو کہہ رہا ہوں ایک چار لاکھ مٹھ مندیروں سے ایک لاکھ کروڑ ہر سال چڑھاوا لے رہی ہے سرکار ایک بھی چرچ سے نہیں لیتی ایک بھی درگاہ سے نہیں لیتی ایک بھی مزار سے نہیں لیتی ایک بھی کسی اور سست نہیں لیتی ہے مٹھ مندیروں کا لیتی ہے اور ایک لاکھ کروڑ لیتی ہے ادھر سے ایک روپے نہیں لیتی ادھر ایک لاکھ کروڑ لیتی ہے وہاں چار لاکھ مٹھ مندیر سرکار کنٹرول میں ادھر چار مسجد بھی چار درگاہ بھی سرکار کنٹرول میں نہیں یہ جو انیائے چل رہا ہے اسی انیائے کو ہم سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں ہم نے کہا یہ سمدان بیرودھی کام ہو رہا ہے ایک بیبھاجن مذہب کے ادھار پر پہلے ہو چکا ہے یہ مذہبی آیوگ مذہبی منترالے چلے گا پھر سے مذہب کے ادھار پہ دوسری بیبھاجن کی فانڈیشن ہو جائے گی اب یہ تو اب سمجھنی کی بات ہے کہ کسی بھی ڈیموکرٹک سٹ اپ میں مانورٹی کسے کہا جاتا ہے پوری دنیا میں بھی مانورٹی رائٹس ہیں لیکن جو ویسٹن ڈیموکرسی ہے جہاں سے یہ پورا ڈیموکرسی کا ہم نے سارا سوروپ ہندوستان میں اس کو لاغو کیا ہے ان دیشوں میں مانورٹی رائٹس اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ ڈیموکرسی میں مجورٹی جو فیصلہ کرتا ہے وہ پورے سماج میں لاغو پورے دیش میں لاغو ہو جاتا ہے لیکن especially ڈیموکرٹک سٹ اپ میں مانورٹی کا جو مانورٹی رائٹس جو دیئے گئے ہیں وہ اس لیے دیئے گئے ہیں کہ اگر کوئی سمجھدہ ہے بہت ہی منسکیول پاپولیشن ہو اس کا بہت ہی چھوٹا سا ہو ان کی پوجا پدتی ہو یا ان کی اکانومی ہو ان کا لینگویج ہو ان کا کلچر ہو وہ خطرے میں آ سکتا ہے اس لیے اس منسکیول پاپولیشن کو مانورٹی رائٹس دی جاتی ہے لیکن ہندوستان تو بڑا وچتر دیش ہے اس کا مطلب نہیں ہے باقی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں سارے کے سارے عدھکار برابر ہیں باقی دیشوں میں سارے عدھکار برابر نہیں ہے اسلامی کنٹی نہیں باقی کنٹیز میں بھی سارا اکول رائٹ نہیں ہے دیشی اور بیدیشی میں ڈیفرنس ہے یہاں تو سارے کے سارے آپ بھارت کے دھرم کا پالن کرتے ہو یا ویدیشی دھرم کا پالن کرتے ہو بھئی اسلام تو بیدیشی دھرم ہے کرسچن بیدیشی دھرم ہے تو آپ کسی بھی مذہب کا پالن کرتے ہو آپ کو اکول رائٹ ملا ہوا ہے اس کے باوزود اس طریقے ککھا جانا اور وہ بھی تب الف سنکھے کون ہے نہیں پتا ایک پرسنٹ والا الف سنکھے دو پرسنٹ والا الف سنکھے تین پرسنٹ والا کوئی نہیں پتا تو آپ سپریم کورٹ میں کیا مانگ کر رہے ہیں ہماری سپریم کورٹ میں دو مانگ ہیں پہلی مانگ ہے ہماری یہ الف سنکھے 1992 کا جو الف سنکھے کا آیوگ والا کانون اس کو ختم کر دیجئے 2004 کا جو منعٹی ایجوکیسن والا کانون اس کو ختم کر دیجئے الف سنکھے کا آیوگ ختم الف سنکھے کلیان منترالے ختم الف سنکھے کے نام پہ جو اسکول چلنے یہ نہیں ہونے چاہیے دسویں تک بارویں تک سب سمان سکھا ہو سب ایک جیسے رہے سب کا ساتھ سب کا وکہ سب کا پریا سب کو برابری سب کو سمان الگ سے نہیں اس دیز میں جرح سمجھیے منعٹی ورڈ ایک بار کیسے آیا مذہب کے ادھار پہ بیوازن ہو گیا سمجھان سبا میں تین سو لوگ مل کے اپنا سمجھان منا رہے تھے رفی عمد کی دوئی مولانا کلام ایسے اس میں مسلمس بھی تھے انہوں نے کہا ایک صاحب ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ مذہب کے ادھار پہ بیوازن ہوا ہے ہندووں میں بہت گصہ ہے نبے پرسنٹ ہندو ہیں یہاں پہ سرکار انہی کی بنے گی تو ان کے دباؤں میں کل کو ایسا نہ ہو کہ ہم کو روزہ رکھنے نہ دیا جائے ہم کو بائی بیل قرآن نہ پڑھنے دیا جائے ہم کو گوڈ فائیڈے نہ منانے دیا جائے ہم کو جو ہے مطلب اپنے اپنے دھارمک طریقے سے ریتی رواج پر روک لگا دیا جائے اس کے کارن آرٹکل پچیس سے تیس میں کہا گیا بھائی دیکھو مائنارٹیز کو یہ برابر کا دکھا رہے اب میں دیسی بھاسا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اگزامپل کی پانچ بیٹے ہیں چھوٹا والا کم عمر کا ہے بڑے والا بڑے ہے چھوٹا والا کم عمر کا ہے پیتا جی نے بولا بھائی دیکھو چھوٹا والا جو نننو ہے اس نننو کو ایک گلاس دودھ دیتے رہنا تو پیتا جی نے تھوڑی بولا کہ چاروں کو دودھ ہی دینا بھائی دودھ دیتے رہنا پیتا جی نے یہ بولا بھائی چھوٹا ہے یہ کمزور ہے یہ بچہ ہے اس کو پولیو ہے یا جو بھی ہے تو اس کو دودھ پلاتے رہنا ہے کھا گلاس ہمارے سرکاروں نے اس کا مطلب کیا نکال لیا بس بس چھوٹے والے کو دودھ پلانا ہے باقی سب کو بھوکے چھوڑ دو باقی بھوکے چھوڑ دو یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے اور علف سنکھیک آئی ہو بھارا اور منمون سنگھ ایسے ایسے کام کر کے جائیں گے سیدھ انہوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا اور سائین بھاگ میں سممیدھان لگر کے گھومتے ہیں یہ لوگ یہ تو اس دیس کا سب سے بڑا درباگ یہ ہے کہ جو سممیدھان کی بات کرتا اس کو کہتے ہیں کمونل جو سممیدھان بیرو دی بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں یہ اس دیس میں چل رہا ہے تو یہ بتائیے دوسرا پلی آپ کا کیا ہے دوسرا ہمارا پی آئی ایل ہے مائنائٹی کو آپ ڈیفائن کر دیجے ایک گائیڈلائن بنا دیجے لیکن وہ گائیڈلائن سینٹر گورنمنٹ بنا یا سپریم کورٹ بنا ہے راجیوں پہ مت چھوڑیے کیوں راجیوں پہ چھوڑنے بڑا خطرہ ہے آپ کہو گے راج جی آئیڈنٹی فائی کر لیں مائنائٹی کو ممتہ بانر جی کہیں گے ہم کو تو تیس پرسنٹ والے کہ ہم مائنائٹی مانیں گے کیوں کیونکہ ہم مسلمان اٹھائیس پرسنٹ ہو گئے ہیں تو وہ مائنائٹی درزہ چھینے گی نہیں وہ کہہ دیں گے ہم تو بھئی تیس پرسنٹ والے کو مائنائٹی مانیں گے مسلم کو مائنائٹی درزہ بناے رکھنے کے لیے کل کو نتیج جی بیہار میں اٹھارہ پرسنٹ مسلم ہیں ہو سکتا ہے نتیج جی کہہ دے بھئی ہم بیس پرسنٹ والے کو بھی اپنی نیٹی مانیں گے کیونکہ ان کو مسلم کو دینا ہوگا کیا پتا ایسا ہو لکش دیپ میں سنتانوے پرسنٹ ہے لکش دیپ میں ستانوے پرسنٹ ہے وہ کہہ دیں کہ ہمارے منورٹی ہمارے لیے یہی ہے ہمارے یہی ہے تو ایک آپ کو پیرا میٹر کامن منا نا پڑے گا میں نے سپریم کورٹ پہ ہی کہا ہے کہ اگر آپ منورٹی ختم نہیں کرنا چاہتے ہو آپ دیفائن کر دو تو کون ہوگا ایک پرسنٹ والا دو پرسنٹ والا یون کی ڈیفنیشن کیا ہے یونیٹی نیشن کی اینی گروپ آر کمیٹی وچیس سوشلی ایکونامیکلی پولیٹیکلی نان ڈاومیننٹ ان انفیریر ان پاپولیشن انفیریر کا مطلب اس کی سنکھیا نگڑے ہو اس کے ڈیفنیشن کے حساب سے بھارت میں یہودیوں کو ملنا چاہیے کیوں یہودیوں کو سنکھیا نگڑے ہے بہائیوں کو ملنا چاہیے ان کی سنکھیا نگڑے ہے جینیوں کو ملنا چاہیے اور دیکھیں آپ پتا ہے یہودیوں کو آج تک منٹک درجہ نہیں ملا اور بیچارے یہودی کبھی سامنے بھی نہیں آئے یہودیوں کو منٹک درجہ نہیں ہے بہائیوں کو منٹک درجہ نہیں ہے جو پاپولیشن 20 سے 25 کروڑ ہو گئی اس کو منٹک درجہ ملا ہوا ہے مطلب ہو کیا رہا ہے لکشدیپ کی بات سوری ایک طرف سرور کرتے ہیں لکشدیپ میں ہندو ایک پرسنٹ ہے کیول ایک پرسنٹ اور منٹی رائٹس نہیں ہے اور منٹی رائٹس نہیں ہے 46% مسلم ہیں ان کو وہ منٹی کہلاتے ہیں 50% بہت ہے وہ منٹی کہلاتے ہیں لکشدیپ میں ہندو 2% بچے ہوئے ہیں وہ منٹی نہیں کہلاتے 97% مسلم ہیں وہ منٹی بنے ہوئے ہیں تو مطلب منٹی کمیشن کا چیئرمین وہ سمودھ آیا ہے اس کمیونٹی سے ہے جو 97% ہے اس کا پرپج کیا ہوتا پرپج یہ ہوتا ہے بھئی کہ گورنمنٹ میزورٹی کی ہوتی ہے تو منٹی کو ایک کمیشن اس لیے بنایا جاتا ہے بھائی بھائی اس کی بات پولیس نہ سنے تصیلدار نہ سنے کلیکٹر نہ سنے تو یہ کمز کم اس کا ایک کمیشن ہوگا اس کی کمیونٹی کو منٹی کمیشن کی چیئرمین ہوگا وہاں جائے گا اپنی بات کر لے گا اس لیے بنایا جاتا ہے یہاں تو الٹا ہی چل رہا ہے ملکہ جو کمیونٹی سرکار میں ہے جس کمیونٹی کی گورنمنٹ چل رہی ہے وہی کمیونٹی کا آدمی ملکہ جو کمیشن کی چیئرمین بنا ہوگا ہے ناغالینڈ میں ہندو 8% ہے مسلم اور کریسٹین 88% ہے اب سو بھائی سی بات ہے ملکہ منٹری وہ کریسٹین ہے 88% جو پاپلوشن سرکار اسی بنے گی لیکن وہ ملکہ جو کمیشن کی چیئرمین بھی کریسٹین ہے بتائیں میزورم میں ہندو کیول 2% ہے کیول 2% ہے کریسٹین میزورٹی میں ہے ملکہ منٹری کریسٹین اور مائنٹی کمیشن کے چیئرمین بھی کریسٹین پنجاب آپ لچھ دیپ ادھر آپ لے لیجے مڑپور اروداچل ایسے نو راجے ہیں جہاں کی اگر آپ اس کو ایڈنٹی فائی کرو گائیڈ لائن بناو تو ہندووں کو نو راجیوں میں مائنٹی درجہ ملنا چاہیے یہودیوں کو ملنا چاہیے بھائیوں کو ملنا چاہیے لیکن ہو کیا رہا ایک دم الٹا چل رہا ہے تو اس لئے میں نے کہا کیا ضرور تھے بھارت میں مائنٹی میڈٹی کی ضرورتی نہیں ہے سارے ادھکار برابر ہوتی کوئی ضرورتی نہیں ہے ادھر وائز آپ آئیڈنٹی فائی کرنے کے لئے گائیڈ لائن بنائیے راج جوار اس کو اب سپریم کورٹ تہہ کر لے کہ راج جوار اس کو ایڈنٹی فائی کرنا ہے ایڈسٹی کو ایڈنٹی فائی کرنا ہے یہ بھی سپریم کورٹ بتا دے یا کن سرکار بتا ہے مطلب یہ فرمولا دے دے کہ جس سے یہ تیہ ہو سکے کہ یہ پانچ پرسنٹ جس کے پپولیشن ہے اس کو مائنٹی مانا جائے گا پانچ پرسنٹ کے باہر کوئی اگر ہے اس کو مائنٹی نہیں مانا جائے گا ایک فرمولا پورے دیش بے ایک کل تاریقے سے لاغو ہونا چاہے گا بڑی سواب آبی کسی بات ہے آپ جڑا سمجھئے جس پولٹیکل پارٹی کو 30 پرسنٹ اوٹ ملتی ہے وہ راجی میں سرکار بنا لیتی ہے بلکل جیتی ہوئی پارٹی اور ہاری ہوئی پارٹی کے بیچ میں اوٹوں میں کتنا انتر ہوتا ہے 4-5 پرسنٹ 4-5 پرسنٹ میکسیمم تو پھر 5 پرسنٹ سے زیادہ والے تو آپ بائنٹی کے دینے کیا مطلب ہے پھر اس کو بھئی سواب آبی کسی بات ہے وہ کمیونٹی یا تو یعنی سرکار میں ہے یا تو بپکش میں ہے بپکش میں ہے بہار تو نہیں ہے وہ دونوں ہی سرکار بپکش کا مطلب بھی ستہ ہے ایسا تھوڑ گی کہ گوئی ایمیلے ہے ایم پی ہے اس کمیونٹی سے آرہا ہے تو وہ بھی تو ستہ کا حصے دار ہو گیا اس کی سنوائی کرنے والا کوئی ہے اس لئے آپ کو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ مائنارٹی ڈیفائن ہو جائے گا تو کم کم پندرہ راجیوں سے مسلم کا مائنارٹی کے درجہ جائے گا پندرہ راجیوں سے پندرہ راجیوں سے یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ تو دو ہزارے گیرہ کا یہ تو پپولیسن اور کہیں اور آگے بڑھ گیا ہوگا نہیں اب تو اس لئے تو کہہ رہا ہوں ابھی تو نیا والا آئے گا اس میں تو نگلے گا کیرل میں پھر کیوں مائنارٹی ہونے چاہیے مسلم گوہ میں کیوں ہونے چاہیے تیلنگانہ میں کیوں ہونے چاہیے کشمیر میں کیوں ہونے چاہیے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ مائنارٹی ڈیفائن ہوگی تو بڑی سوابھاوک سی بات ہے کم سکم نوراجیوں میں ہندو مائنارٹی ہوں گے پندرہ راجیوں سے مسلمز کا مائنارٹی درجہ چھنے گا نوراجیوں سے کرسٹینز کا مائنارٹی درجہ چھنے گا اور پھر ایک کامن کارٹیریہ ہوگا اس کا لاب ملنا چاہیے لیکن میں اس لئے دونوں میں تو درسکوں سے کائپٹل ٹی بی کے درسک ہے آپ خود بھی اس پہ تہہ کریے آپ اس ویڈیو کو ادھک سرک شیئر کریے جیدہ سے جیدہ لوگ سے شیئر کریے اور میں آپ سے دو آپ کے ساتھ آپشن رکھ رہا ہوں پہلا کیا آپ مائنارٹی میجارٹی ختم ہونا چاہیے دوسرا اگر مائنارٹی میجارٹی رہنا چاہیے تو کیا راجیوار علف سنکھت کا ندھاران ہونا چاہیے یہ درسک بھی تہہ کریں ہم ہی اور آپ کیوں تہہ کریں درسکتہیں کریں درسکوں کو بھی پورے دیش میں اپنے چرچہ کریں باہول کریں اس پہ اپنے گلی محلے میں چرچہ کریں بھئی نو راجیوں میں ہندو علف سنکھیں پہلی بات تو اس کو سمجھ لیں یہ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ ابھی دماغ میں جو چلا ہندوستان ہندووں کا ہے ہندوستان ہندووں کا ہے تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ نو راجیوں سے گئے پوری دنیا سے تو گئے گئے نو راجیوں سے بھی گئے اب جو بچے ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے ان کو پروٹیٹ کرنا ہے یا ان کو مرنے کے لئے چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے بھئی دیکھتے دیکھتے دوریودھن کا ننیحال گندھار کندھار بند گیا سو سال میں بنا دیکھتے دیکھتے راجہ بھرت کا ننیحال کہکے پیشاور بند گیا دیکھتے دیکھتے چاڑکیا تکسلہ راول پندی بن گیا دیکھتے دیکھتے پرشیا ایران بن گیا کمبہ کابول بن گیا ایسے پچپن ساٹھ دیش تو نکل گئے سو سے سو سو سال کے اندر بھارت میں بھی نو راجیوں میں بھی ختم ہو چکے ہیں اب جو اٹھارہ بیس راجیوں میں بچے ہوئے ہیں اس میں کیا کرنا ہے یہ درسک خود تین کریں ابھی بھی بٹے رہنا ہے جاتیوں کے ادھار پر اگڑے پچھڑے دلیت بنام سوڑی کرنا ہے یا دیش کے بارے میں کچھ چنتن کرنا اپنے بھوشت کے بارے میں سوچنا ہے میں ایک بات ضرور اس پہ کہنا چاہوں گا یہ ویشے بہت گمبھیر ہے ابھی ہم لوگوں نے ہولی منائی ہے سترہ مارچ کو چھے مارچ انیس سو سیتالیس کو بھی ہولی تھی چھے مارچ انیس سو سیتالیس کو ہولی تھی اس دن لالکرس اڈوانی جی نے اپنے گھر میں ہولی منائی تھی من مہن سنگھ نے اپنے گھر میں ہولی منائی اندر کمار گزلال نے اپنے گھر میں ہولی منائی راج کپور پرتوی راج کپور نے اپنے گھر میں ہولی منائی سونیل دت نے اپنے گھر میں ہولی منائی رام جیٹ ملانی نے اپنے گھر میں ہولی منائی ملکہ سنگھ نے اپنے گھر میں ہولی منائی مہندر اماننات نے میں گھر میں بھولی مناہج یہ نام میں اس لئے لیے رہا ہوں کہ یہ نام prominent ہے سب کو سمجھ میں آ جائے گا اور چھ مہینے کے اندر بے گھر ہو گئے ہے کیونکہ یہ سب پاکستان میں تھے سب پاکستان میں تھے تو بھارت میں بھی وہی ہو رہا ہے کسمیر والے بے گھر ہوئے کنی ہوئے بنگال والے بے گھر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے آسم کے بارڈر ڈسٹرک لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے ہیں بنگال کے border district پورے پورے طریقے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے ہیں کیرال کے کئی جلوں سے لوگ بھاگ کے ب psic problema چاہیے نئی بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے ہیں تو یہ بھارت میں انت وقت ہو رہا ہے تو یہ ہمیں اپ تین کرنا پڑے گا بھول زدھار نہیں ہوا چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو اگلے پچیس تیس سال کے بات کیونکہ جن دیسوں جو پچپندیس ختم ہوئے ہیں جن کا نام بدل گیا ملہب ان کا نام بھی نہیں بچا اب لوگ کوئی پرشیاں نہیں جانتا لوگ ایران جانتے ہیں وہ سارے کے سارے پچپندیس سو سے سو 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 سال میں ختم ہوئے ہیں اور بھارت کے نو راجیوں میں بھی پچھلے ستر سال میں ختم ہوئے تھے بچیں اٹھارہ بیس راجی اس کا کیا کرنا ہے درسک خوتے کرے ہماری جو لڑائی ہے سوپریم کورٹ میں لڑائی چل رہی ہے سوپریم کورٹ میں جو سنوائی چل رہی ہے تو اس کا تو اپوزیشن بھی ہو رہا ہوگا بہت سوہاوی کسی بات ہے ہماری تو ہر پی آئیل کا ویروت کرتے ہو جتنی پی آئیل ہے اس میں یا تو پرسنلہ بوڑا جاتا ہے یا وہ دیوبند والا جو ہے وہ جمیت علمہین کبھی کبھی وہ خود نہیں آتے شرماتے ہیں تو کسی کو اپنا کسی اور نام سے ڈلوا دیتے ہیں وہ میں نے ٹرپل تلاک میں نے پی آئیل فائل کیا اس کا ویروت کیا حالالہ کا ویروت کیا مطاہ مسیار ویروت کیا جنسنکھین انترن ویروت کیا کامن سیویل کورٹ وہ جتنی میں پی آئیل فائل کرتے ہوں سب کا ویروت کرنے آتے ہیں تو اب یہ سوپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ سوپریم کورٹ اس پی آئیل میں کیا فیصلہ دیتی ہے اور ساتھی ساتھ سرکار کو بھی اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے دو ہی کامپیٹنٹ آتھارٹی ہے ہندوستان میں جو سمویدھان کے خلاف یہ کانگریس پارٹی کے دوارہ جو زہر بوئے گئے ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے ایک تو سوپریم کورٹ اور دوسرا سنسط اور سوپریم کورٹ جیسا اور سب کیسز میں بہت ایک کلیر کٹ پوزیشن نہیں لیتی ہے میں ہم ٹیکنگ دس لیبرٹی ٹو سہ دس کہ ہو سکتا ہے کہ سوپریم کورٹ یہ کہے کہ یہ کام پارلیمنٹ میں ہو تو یہ بڑا سوال بڑے چنوٹی دیش کی سرکار کے ہوئے سامنے ہیں آپ ہمارے ساتھ باچت کے آپ کو بہت بہت دھنیواد اور یہ ویڈیو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اس کو میں بسیس روپ سے آگرہ کروں گا اس ویڈیو کو آپ ادھک سہ دھک شیئر کریے گا کیونکہ پہلی اس لیے کہ بھارت میں بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں نوراجیم ہندو کھتم ہو چکے کھتم ہو چکے دوسرا کئی سارے سانسودوں کو بھی نہیں پتا ہی ورشلوں کو ویدھائیگوں کو نہیں پتا ہی کہ ہاں نوراجیم ہندو کھتم ہو چکے اور ان کو ہندووں کا لاہب نہیں ملتا یہ تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جو منعتک کمیشن یہ بابا بیمراعا مختر کے سامنے نہیں بنا یہ نینٹین 92 میں بنا بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ منٹری منسٹری یہ سونیا گاندی کی UPA سرکار یہ منموحل سنگھ کٹپوٹلی پران منتری کے نتوت میں یہ اس کا گٹھن کیا گیا یہ سب چیزیں پہلے نہیں تھی تو آپ اسے شیئر کریں کپیٹیوی دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دہنے والی موسیقی